اسلام علیکم ویورز عورتوں کو ووٹ دینا حرام ہے یہ دعویٰ آج کس جماعت کے معروف رہنما نے کر ڈالا ہے نام جان کر اب یقین نہیں کریں گے لیکن یہ دعویٰ کر دیا گیا ہے اس ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام انفرمیٹی ویڈیو سب سے پہلے پہنچیں آپ کے پاس مزفرگر سے مسلم لگنون کے قومی اسمبلی کے نامزد امیدوار حارون سلطان نے عورت کو ووٹ دینا حرام قرار دے دیا ہے تاہم دوسری جانے مسلم لگنون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے حارون سلطان بخاری کے اس بیان کو ان کی ذاتی رائے قرار دے دیا ہے تفصیلات کے مطابق لیگی امیدوار حارون سلطان نے اپنے حلقے میں منقضہ کارنر میٹنگ سے خطاب میں کہا کہ میں دین کے مطابق چلوں گا عورت کو ووٹ دینا حرام ہے انہوں نے مزید کہا کہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے منافی باتوں پر عمل نہیں کروں گا حارون سلطان قومی اسمبلی کے دو حلقوں اینے 184 اور اینے 186 سے نون لگ کے امیدوار ہیں اینے 184 پر ان کے مقابل پی ٹی آئی کی زہرہ باسط بخاری ہیں جو ان کی بابی ہیں نون لگ کی ترجمان نے کہا ہے کہ نون لگی امیدوار نے اپنا بیان ذاتی حیثیت میں دیا ہے اس کا پارٹی پالیسی سے ہرگز کوئی تعلق نہیں پارٹی قیادت نے حارون سلطان کے بیان پر اپنی ہدایات جاری کر دی ہے اس کے مطابق ہی عمل کیا جائے گا لیکن اس کا نون لگی پارٹی پالیسی سے کوئی تعلق نہیں ہے دوسری جانب اس کے ردے عمل میں پی ٹی آئی رہنما نے کہا ہے کہ اگر نون لگی ایسا سوچتی ہے کہ عورتوں کو ان کے حقوق سے گمراہ کر دیا جائے گا تو شاید وہ غلط سوچ رہی ہے کیونکہ عورتوں کو ووٹ دینا لازمی ہے کیونکہ وہ معاشرے کا ایک اہم حصہ ہے ویورز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے ساتھ ساتھ تمام نئن فومیٹی ویڈیوز کے لیے سینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا نیچے کمنٹ سیکشن میں مت بھولیں